ٹھیک ہے تو آج ہے آٹھ تاریخ اور ہم جا رہے ہیں ہسپٹل کیونکہ آج سبا کے سکین ہونا ہے تو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سبا بہت گھورا رہی ہے پھرے پھرے پندرہ دن کے بعد سبا اس لوم سے باہر رہی ہے پندرہ دن کے بعد نا اچھا لگا ہے اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی پہلے سے ٹھیک ہے سبا بھی پہلے سے ٹھیک ہے آٹھ تاریخ کو سبا کیا سکین تھا تو سبا اندر تھی میں باہر بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ اور مجھے عجیب سی بیچا نہیں ہوتا ہے کہ پتہ نے اندر کیا ہوگا لیکن وہ کیا ایک امید ہو گئی تھی کہ ہاں چلو ٹھیک ہے ابھی سب کو صحیح ہو گیا ہے تو شاید سب کو اچھا ہوگا لیکن ڈاکٹر نے پہلے ہی بولا تھا بھابی لوگوں سے بچے کی ہرٹ بیٹ کچھ اوپر نیچے ہے دوالوکٹر کہتا ہے ہاں سب کو نورپ مشہلے لیکن بچے کی ہرٹ بیٹھ پر نیچے ہے تو اسے سب سے لگتا ہے کہ خیر ہے اور ابھی سبب بھی تھوڑا سا نورمل ہو گئی ٹھیک ہو گئی ہے تو ٹھیک ہو جائے گی سبا تو سب کو ایک امید ہو گئی تھی اور جب ڈاکٹر نے اندر اس کو لے گئے اور میں تو باہر تھا تو اس کے بعد ڈاکٹر نے مجھے آواز دی کہ آپ اندر آجائیے آپ ان کے حسن میں اندر گیا تو ڈاکٹر بولے کہ آپ آئے ہیں اور مجھے یہ تھا کہ مطلب میں آپ کو کچھ پوچھا تھا کہ ان کو بلانا ہے بتانا ہے مجھے لگا کہ اچھے کے لیے تو جیسی میں اندر روم میں انٹر کر رہا ہوں تو سامنے وہاں پہ ایک بندی بیٹھتی تھی تو وہ بھی ہو ڈاکٹر کہ کچھ گڑ بڑ ہے تو ڈاکٹر نے مجھ سے بولا کہ بچے میں ہرٹ بیٹ نہیں ہے تو وہ جو پل تھا مطلب مجھے لگ رہا تھا کہ کیا ہو گیا مجھے کچھ نہیں پتا تھا کیا ہو گیا میں سابا کو دیکھ رہا ہوں اس میں وہاں سے باہر نکلے پھر ڈاکٹر کے پاس ہم گئے تو سابا نے وہاں تک بہت ہمت لکھائی لیکن جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو وہاں اس نے رو دیا پھر آگے ہم نے ڈاکٹر سے بات کری کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ڈاکٹر نے بہت سمجھایا سابا کو اس نے مجھے بھی سمجھایا پھر میں گھر والوں کے بھی ہم نے بتایا پھر میں گھر لے کے آیا ڈاکٹر نے اگلے دن ہم کو صبح ساڑھے چھے بجے بولایا ہے پھر ہم کو وہاں پہ ساڑھے چھے مطلب وہ دن ہمارے لیے زندگی کا سب سے برا دن تھا اور آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ واقعی سب کے لیے برا دن ہوگا ساڑھے چھے بجے ہم نکلے تھے مجھا رہے تھے لیکن اس دن میں نے سابا کو دیکھا پہلی بار میں نے اس سابا کو دیکھا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کیسے ہوتی میں جائے گی اتنا ڈرتی ہر چیز کے لیے اکیلے اس کو جانا تھا وہاں پہ کیونکہ اندر تو کسی کو لے گی جاتے نہیں وہاں پہ لیکن سابا ان اس دن ہمت دکھائی رو ہی نہیں جاتی جا رہی مجھ سے کہہ رہی ہاں ٹھیک ہے ہاں کوئی بات نہیں ہمت رکھو ہمت رکھو اور اندر اس کو ڈاکٹر مطلب جو بھی ہوتا ہے انکہ پرسی جائے انیستیسیا کے لیے اس کے لیے گئے اندر وہاں پہ اس کے بعد میں جا کے باہر بیٹھ کے اوپر گھومن کرتا ہے کہ بھابی اپسابہ ٹھیک ہے مطلب اس کا ہو گیا ہے اور پندہ سے بیس میں اس کو روم میں آ کے شیف کریں پوری کوشش کی پورا خیال رکھا پورے گھر والوں نے آپ سب نے بہت سائی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ہو گئے الحمدللہ ٹھیک ہو ہم در تو نہیں ہو رہا ہے ابھی صحیح ہو جا کہ پھر گھر چلتے ہیں ہاں ہم اس نے بچ کیا ہاں ابھی ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے تھا سو رہا مینو آ رہی ہے سو تا ہاں ہاں میں کھا لوں بس ابھی تم ریلیکس ہو رہا ہے اور ہم سے کوئی تکلیف نہیں ملا آپ سب نے جو سوچا تھا جو دعائیں کیتے ہم نے جو سوچا تھا وہ نہیں ہوا لیکن جیسے ابھی صحیح نے کہا اور ہمیشہ ہم نے سنائے کہ اللہ کی مرضی میں ہمیں ہمیں ہمیشہ خوش رہنا چاہیے تو بس وہ ہی ہے